ابھی حالی میں بنگلہ دیش کے جو فورن منسٹر ہیں اکی عبد المومن بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیح سینہ جو ہیں انہوں نے اس بات کی تعید کی اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں برکس جوائنٹ کا نشائی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیراعظم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ دیکھیں موڈی کیسا آدمی ہے میں اس کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں اٹھاتا تو اب آپ ان کی کیا بات کریں کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا کوئی ان کو فون نہیں کرتا یہ لنکا ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے ان سے آپ کا بڑا سخت مقابل ہے مگر جو اصل بات ہے جو سمجھنے والی ہے میرا حال ہے ہمیں الٹی میلی ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا جہاں سے ہم نے ڈالر لینے ہیں بیکاری کو کوئی پیسہ نہیں دے گا لون کوئی نہیں دے گا انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی لائنز آف کمینکیشن اور ہر چیز اوپر رکھے گا لیکن انڈیا جو امریکہ کے انٹرسٹ انڈ کنسرنز ہیں ان کو آگے نہیں لے کے چلے گا انڈیا کہہ رہا ہے جو ابیڈن سے لے کر کے آپ کے ایل بیسن انتھنی تک کہہ رہے ہیں کہ دا موڈی اس دا بوس تو اس کو تو مچوڑا نہیں جا سکتا ہے اس کو تو کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے میں کب سے انتظار کر رہا ہوں امریکہ والے مجھے فون نہیں کرتے ایک ٹیلی فون نہیں آیا بلکہ یہاں سے ایک وہ اپنے ایڈوائزر کو بھی بھیجا جو وہاں جا کے گلہ کرتے رہے کہ ہمارے وزیراعظم کہہ رہے ہیں بھائی ایک فون ہی کر ڈالیں اب وہ آئے گا کہاں سے یا تو آئی ایم ایف سے لیں گے چین سے مانگیں گے سعودی عرب سے مانگیں گے کوئی یہ حکومت پلان ایسا دے نہیں سکی ہے کہ جس سے آمدنی بڑھے تو عوام تو پریشان ہوں گے اب دیکھیں تین سو پہ ڈالر آلیڈی پہنچ چکا ہے اور اس کے نیچے آنے کا امکان نہیں ہے اب اگر یہ مزید مہینہ دو مہینہ اگر آئی ایم ایف کا پیکجہ میں نہیں ملتا یا کہیں اور سے پیسے نہیں ملتے تو ہم دوبارہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے سکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئی این ایل نیوز کے کوئر نئے فیڈیو میں دوستو بہت بڑی نیوز ہے اور نیوز یہ ہے کہ بانگلہ دیش جو ہے وہ اب جو ہے وہ برکس میں سامل ہونے جا رہا ہے دوستو اس نیوز کے بعد پاکستانی میڈیا میں تو دیشت ہی مچ گئی کیونکہ برکس کے مہینے بہت زیادہ ہیں پاکستان کو کسی بھی سمیٹ میں جو ہے وہ نہیں بلائی جاتا کسی بھی گروپ میں سامل نہیں کیا جاتا اور اس کا پڑوسی دیش جو اسی سے ٹوٹ کر ایک دیش بنا اس کو پوری دنیا چاہتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے تو یہ سب دیکھ کر پاکستانیوں کی جل اٹھتی ہے اور دوسرا سب سے بڑے بات یہ ہے کہ آج پاکستانی جو ہے وہ آج بھارت کی تاریف کرنے میں بھی لگے ہیں کیونکہ یہ تو پوری دنیا مانتی ہے خود امریکہ سے لے کے بڑے بڑے کنٹری یہ بات مانتے ہیں کہ 2014 کے بعد یعنی کہ نریندر مہدی جی کا آنے کے بعد جو بھارت ہے اس میں بہت زیادہ گروہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے دوستو دیش کے لگ بھگ 80% لوگ جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نریندر مہدی جی آنے کے بعد جو راجنیتی ہے جو دوسرے دیش کے ساتھ سمبند ہے اس میں کافی اچھا جو ہے وہ سمبند دیکھنے کو ملا ہے تو چلے ویڈیو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو مانگلہ دیش کے بریکس میں سامیل ہونے کی بات ہے اس پر کیا بات کر رہا ہے اور دوسرا بھارت اور نریندر مہدی جی کو پر کیا بات کر رہا ہے اس سے پہلے والے وزیر آزم تھے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ روس کے ساتھ موہدہ ہونے جا رہا تھا روس کا دورہ کیا تھا اس لیے امریکہ نے انہیں ہٹا دیا اس پاداش میں تو آپ لوگ کو تو ڈرنا چاہیے تھا آپ کی تو ویسے ہی اتنی کمزور حکومت ہے دیکھئے ان وزیر آزم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے فرانس کے صدر نے ٹیلی فون کیا اور میں کیونکہ مصروف تھا تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں تمہارا فون نہیں لے سکتا تو ان کی کیا بات ہے ان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں امریکہ والے مجھے فون نہیں کرتے ایک ٹیلی فون نہیں آیا بلکہ یہاں سے ایک وہ اپنے ایڈوائزر کو بھی بھیجا جو وہاں جا کے گلہ کرتے رہے کہ ہمارے وزیر آزم کہہ رہے ہیں بھائی ایک فون ہی کر ڈالیں پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر آزم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ دیکھیں موڈی کیسا آدمی ہے میں اس کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں اٹھاتا تو اب آپ ان کی کیا بات کریں کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا کوئی ان کو فون نہیں کرتا کسی کو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا مجھے ایک اور دوست ملک میں روک لیا اس وجہ سے ان کی باتیں تو چھوڑی دیں مگر انا سیریس نوٹ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر آپ کے جتنے بھی معاہدے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ نئی ریڈ نہیں کر پا رہا اور وہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں بنگلہ دیش کے جو فورن منسٹر ہیں اکی عبد المومن انہوں نے کہا کہ بریفنگ دی بیسی کے لئے انہوں نے کہ جو بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہے شیح سینہ جو ہیں انہوں نے اس بات کی تعد کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں برکس جوائنٹ کا نشائی ہے اور اس دفعہ میں رہا ہے برکس کا جو بینک ہے اس نے بنگلہ دیش کو as a guest بھی جوائن کیا اور آئندہ جو ہے وہ برکس بنگلہ دیش کو کہے گا کہ وہ invite بھی کرے گا so it means یہ سارے کا سارا ایک انڈین فورٹ پرنٹ ہے جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو like minded nations ہیں یا friendly countries جو ہیں ان کو اپنے اس گروپ میں رکھنا چاہیے اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریسیلی اب بات کر چکے ہیں کہ 18-19 ممالک برکس کا ممبر بننا چاہتے ہیں اور یہ ساری بڑی emerging economies ہیں اور یہ ایک چیز جو ہے that is of value and significance اور اس میں تدہ تو یہ چل رہا ہے کہ انڈیا کا اس میں بڑا ویٹش ہوگا normally اس میں یہ جو پانچ میجر Brazil, Russia, India, China and South Africa جو ہیں ان کا بس consensus ہی چاہیے اور اس سے پہلے میں رہلا ہے اس دفعہ انہوں نے EUA, Saudi Arabia, Indonesia اور ممالک کو زیادہ باتیں invite بھی کیا ہے سو یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لئے سے کیا consequences ہیں اور بنگلہ دیش جو ہے وہ Chinese, Russian block میں جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا question ہے اور آپ کو پتہ ہے میں مزے کے بعد بتاؤں کہ جو بنگلہ دیش میں elections آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنہ اور رشیا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے سو اس طرح کی situation کے اندر کیا انڈیا جو ہے وہ وہ اپنا ایک sizeable influence بنگلہ دیش کے پر maintain کر پائے گا اور ابھی حالی میں میں دیکھ رہا تھا کہ US State Department نے کہا ہے کہ ہم ویزے نہیں دیں گے اگر election ٹھیک نہ ہوئے کیونکہ شیخ حسینہ واجت صاحبہ جو ہیں وہ کافی ان کو hawk تصور کیا جاتا ہے for their opponents اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ایک performance set رکھتی ہیں in terms of for the opponents اور ابھی یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجت نے recently کہایا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کو یاد ہو آج سے مہینہ دو پہلے شیخ حسینہ واجت جو تھی وہ امریکہ گئی تھی اور وہ اب she's a prime minister of the country اور وہاں پہ I think world bank کی کوئی اس طرح کی کوئی ceremony تھی تو وہ وہاں پہ صرف تھی باقی وہ State Department کسی شخص کو نہیں ملی تھی نہ ان کی کسی سے بات چیت ہوئی وہاں پہ سو وہ رہی ہیں وہاں پہ تین چار دن ایسے ہوتا تو نہیں ہے نورمالی لیکن she was purely on the invitation of the bank اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا جو discussions کرنی تھی یا جو انہوں نے جس کام کے لیے گئی تھی وہ کہا رہی ہیں والک صاحب ابھی جو پہلا تیل آیا ہے وہ پینتالیس ہزار ٹن خام تیل پہنچا ہے پاکستان تو کیا یہ سلسلہ بتائیں کب تک چلے گا کتنے کا معاہدہ ہوا ہے دیکھئے ایک لاکھ ٹن کا ہمارا ان سے معاہدہ ہے وہ دو شپس میں آئے گا یہ پہلا جہاز جو ہے یہ لنگر انداز ہو چکا ہے اور آج اس کی ترسیل شروع ہو جائے گی جس کا کل رات وزیراعظم نے اعلان بھی کیا تھا دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں خود پاکستانی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے پورو پی ایم یعنی کہ جب عمران خان پاکستان کے پی ایم تھے تب وہ آ کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک ہمیں فون کرتا نہیں ہے اور ایک ہمارا فون اٹھاتا نہیں ہے یعنی کہ نریندر مودی جو ہیں وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں اور جو بائیڈن ہے وہ فون کرتے نہیں ہیں تو پاکستان کی پی ایم کی اس سے زیادہ بیجتی اور کیا ہو سکتی ہے دوستو ویسے تو عمران خان جب پاکستان کے پی ایم تھے تب وہ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھارت جب تک آرٹیکل 37835 کو نہیں اٹائے گا تب تک ہم بات نہیں کرتے تھے لیکن کچھ دینوں کے بعد یہ بیان آنے شروع ہو گئے کہ بھو جب پھون کرتے ہیں تو ناہیندر مہدی جی نہیں اٹھاتے ہیں یعنی کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کسمیر سے آرٹیکل 37835 کے ایک ہٹ جانا یہ پاکستانیوں کے لیے سرم کی بات ہے کیونکہ عمران خان کو پاکستانی بہت اچھا لیڈر مانتے ہیں اور اگر یہ بہت اچھا لیڈر ہے تو اتنا بڑا جس پہ کی انڈیا پاکستان کا لڑائی ہے وہی چیز جو ہے وہ عمران خان کو رہتے ہو گیا دوستو اس پاکستان کی کہہ رہا ہے کومنٹر کے لئے بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک آمار چینل آئین ایل نیوز کو بھی سبسکرائب کر لیں